سیکرٹی جرنل عصد عمر کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو سیاسی معاملات کی تشریع نہیں کرنی چاہیے مہرونی مداخلت کے الفاظ مراسلے میں استعمال ہوئے حقہ ایک قوم کے سامنے لائے جائے قومی سلامتی کا دفاع کرنا منتخب قیادت کی بھی ذمہ داری ہے وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے سیاست دانوں کو آپس میں سیاسی معاملات جو ہیں ان سے گیل کرنے دینا چاہیے اگر بار بار سیاسی معاملات کی تشریع اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کرنا ضروری نہ سمجھیں تو میرے خیال میں وہ فوج کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا ایک جوڈیشل کمیشن بنے جس کی اوپن ہیرنگ ہو سارا پاکستان دیکھے کہ اس میں کون آ کر کیا بات کر رہا ہے اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا جائے کہ واقعی میں سازش تھی اگر سازش تھی تو اس کے اندر کون کون ملوظ تھا اور یہ تمام حقائق قوم کے سامنے آنے چیرمن پی ٹی آئی امران خان اپنے تحریک انصاف کے چیرمن کی حیثیت سے چیف جسٹس کو دوبارہ خطے کھیں گے ان سے یہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ ان معاملات کو دیکھیں دو دفعہ قومی سلامتی کمیٹی کے میٹنگ کے بعد پریس ریلیز جاری ہوئی واضح پیرونی مداخلت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے یہ کہا گیا ہے یہ صرف فوج کا کام نہیں ہے قومی سلامتی کا دفاع کرنا بلکہ اولین ذمہ داری تو بنتی ہے منتخب جو لیڈرشپ ہے قوم کی